السلام علیکم ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو اس لحاظ سے عجیب و غریب اور منفرد و بےمثال ہے کہ سوائے اس دنیا کے کہیں بھی زندگی دریافت نہیں ہو سکی بچوں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی یعنی سولر سسٹم کے آٹھ پلانٹ ہیں اور ان آٹھ پلانٹ میں سے کہیں بھی زندگی موجود نہیں ہے اس کے علاوہ جہاں تک انسان کی رسائی ہے جہاں تک انسان نے کائنات کی ورستوں کو دیکھا ہے زندگی نام کی کوئی شئے کہیں نہیں ملی انسان نے اپنی پوری کوششیں کر لیں سر توڑ کوششیں کر لیں لیکن زندگی کہیں بھی نہیں مل سکی تو زندگی ایک منفرد ایک یقتہ ایک بےمثال اور ایک عجیب و غریب شئے ہے جو کہ صرف اس سیارے پر موجود ہے جسے ہم زمین کہتے ہیں اب اس زندگی کا کاروان جو جاری اور ساری ہے جو آگے بڑھتا ہے وہ صرف ایک ہی چیز کی وجہ سے ہے اور وہ ہے ریپروڈیکشن جاندار جو ریپروڈیکشن کرتے ہیں اور ریپروڈیکشن کے پیچھے ایک ہی سٹوری ہے اور وہ ہے سیل ڈیویشن سیل جو ہے جب تک اگر ڈیوائیڈ نہیں ہوگا اس وقت تک نئے سیلز پیدا نہیں ہوں گے اور اگر نئے سیلز پیدا نہیں ہوں گے تو زندگی کا کاروان آگے نہیں بڑھے گا تو یہ سیل ہیں جو کہ تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتے ہیں اور بیشمار اپنے جیسے سیلز بھی بناتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے سیلز بھی بناتے ہیں اور اس طرح بہت سے سیلز کے گروپ وجود میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کلیکشن آف سیلز کو ہم ٹیشو کہتے ہیں تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ دو موضوعات ہیں دو ٹاپک پر آج ہم ڈسکس کریں گے ایک تو ہے سیلز ڈیویزن اور دوسرا ہے ٹیشو تو اس سیلز ڈیویزن فرس ٹاپک ہے اور ٹیشو جو ہے دوسرا ٹاپک ہے سیلز ڈیویزن کے اندر مزید دو ٹاپک ہیں جس میں مائٹوسس ہے اور میوسس ہے اور اسی طریقے سے ٹیشو میں بھی دو مزید ٹاپک ہیں جن میں سے پلانٹ ٹیشو ہیں اور اینیمل ٹیشو ہیں تو بچوں آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سیلز ڈیویزن نمبر ون مائٹوسس اور نمبر ٹو میوسس بچوں یہ تو وہ سیل ڈیویزن ہے جو کہ سسٹیمیٹک ہے اس کے علاوہ ایک ایسی سیل ڈیویزن بھی ہوتی ہے جسے ہم اے مائٹوسس کہتے ہیں جس میں کوئی باقاعدہ اس طرح سے سٹیپس نہیں ہوتے اور باقاعدہ وہ سسٹیمیٹک نہیں ہوتی تو دو ٹائپ کی سیل ڈیویزن ہے ایک ہے مائٹوسس اور دوسری ہے میوسس ان دونوں میں جو بنیادی ڈیفرنس ہے وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے لیکن ایک بات سامنے لیجئے کہ یہ سارا جو گیم ہے وہ ہے کروموسومز کا مائٹوسس وہ سیل ڈیویزن ہے جس میں نمبر آف کروموسومز سیم رہتے ہیں اور میوسس وہ سیل ڈیویزن ہے جس میں کروموسوم کی تعداد ہاف ہو جاتی ہے سیم کروموسوم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ڈیپلائٹ اور ہاف کروموسوم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہیپلائٹ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میٹوسس میں نمبر آف کروموسوم ڈیپلائٹ تھے ڈیپلائٹ ہی رہتے ہیں اور میوسس میں نمبر آف کروموسوم اگر ڈیپلائٹ ہوں تو ہیپلائٹ ہو جاتے ہیں اور اگر ہیپلائٹ ہوں تو مزید ہیپلائٹ نہیں ہو سکتے یعنی ہاف کا ہاف نہیں ہو سکتے تو اس میں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میٹوسس میٹوسس سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ mitosis ہے کیا یعنی اس کو ہم کیسے define کریں گے تو اس کی جو definition ہے بہت simple ہے a type of cell division in which a parent cell divides into two daughter cells in a way that the number of chromosomes in the daughter cell remain the same as in parent cell is known as mitosis یعنی یہ ایسی cell division ہے جس میں daughter cells میں chromosomes کی تعداد same رہتی ہے cell اس طریقے سے divide ہوتے ہیں کہ ان سے بننے والے cells میں chromosomes same رہتے ہیں یعنی اگر parent cell میں 10 chromosomes ہیں تو اس کے بعد جو دو cells بنیں گے دونوں میں 10-10 chromosomes ہوں گے اور اگر parent میں 20 chromosomes ہیں تو اس سے جتنے بھی آگے cells بنتے چلے جائیں گے ان میں 20-20 chromosomes اس طریقے سے چلتے چلے جائیں گے تو number of chromosomes اس میں same رہتے ہیں تو ایک cell divide ہوتا ہے اس طریقے سے کہ کون سے cells ہیں جو اس طریقے سے divide ہوتے ہیں جتنے بھی body میں non-reproductive cells ہوتے ہیں جنہیں ہم somatic cells کہتے ہیں جس میں skin کے cells ہیں muscles کے cells ہیں blood کے cells ہیں اور بہت سارے tissue ہیں جو body کے اندر موجود ہیں ان سب کے cells جو ہیں یہ mitosis کے ذریعے ہی divide ہوتے ہیں اور یہ mitosis جو ہے تمام somatic cells کے اندر ہوتا ہے mitosis کے آگے چار stages ہیں ان چار stages میں پہلا stage جو ہے وہ ہے pro phase سیکنڈ ہے meta phase تھرڈ ہے anaphase اور اس کے بعد ہے telophase یہ چاروں phases start ہونے سے پہلے بھی ایک phase ہوتا ہے جسے ہم انٹر phase کہتے ہیں انٹر phase وہ phase ہے جس میں cell divide نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ یہ phase آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ between two mitosis ہے یعنی ایک mitosis ختم ہو چکا ہے اور نیا mitosis ابھی شروع ہونے والا ہے تو درمیان میں یہ جو stage ہوگی اس کو ہم انٹر phase کا نام دیتے ہیں یہ چار stages ہیں mitosis جو ہے four stages میں complete ہوتا ہے first stage ہے pro phase pro phase میں کیا ہوتا ہے pro phase میں سب سے پہلے تین باتیں آپ سمجھ دیجئے کہ pro phase میں ہوتی ہیں آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ nuclear membrane ہے nucleus ہے بہت اچھا لیکن اس میں آپ کو nucleus نظر نہیں آ رہا تو تین واقعات ہوتے ہیں pro phase میں پہلا واقعہ یہ ہوتا ہے first event کہ nuclear membrane disappear ہو جاتی ہے first number one disappearance of nuclear membrane nuclear membrane مکمل طور پر غائب ہو جاتی ہے second event اگر وہ animal cell ہے تو یہ ہوتا ہے کہ centrosome جو ہے وہ two centriole میں آپ دیکھ رہے ہیں two centriole ہیں two centriole میں divide ہو جاتا ہے اور یہ دونوں centriole جو ہیں opposite direction میں opposite poles کی طرف چلے جاتے ہیں اور third event یہ ہوتا ہے کہ chromatin network یہ الجاوہ دھاگا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ chromatin network ہے یہ chromatin network جو ہے اپنے آپ کو rearrange کرتا ہے اور well defined well arranged اور بالکل identifiable chromosomes میں یہ convert ہو جاتا ہے یہاں میں نے چار chromosome دکھائے ہیں دو blue color کے ہیں اور دو جو ہیں yellow color کے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو chromosomes ہیں یہ دونوں جو چھوٹے chromosome ہیں یہ ایک دوسرے کے homologues ہیں اور یہ جو بڑے chromosomes ہیں یہ ایک دوسرے کے homologues ہیں homologues chromosomes وہ ہوتے ہیں جو size structure اور shape کے لحاظ سے بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں اور ہر cell کے اندر homologues chromosome کا ایک پیار لازمی موجود ہوتا ہے تو pro phase میں میں نے بچوں آپ کو بتایا ہے کہ تین events ہوتے ہیں first event کیا ہے disappearance of nuclear membrane اور second event کیا ہے division of centrosorm into two centrioles اور پھر یہ دونوں centrioles opposite direction میں چلے جاتے ہیں اور third event کیا ہے transformation of chromatin network into well defined chromosome یہ تین واقعات اس میں pro phase میں ہوئے اب اس کے بعد یہ سارے chromosome جو ہیں بلکل ready ہیں ہر centriole سے different type fibers arise ہونا شروع ہوں جو کہ chromosomes کو اپنی grift میں لے لیں گے یہ fiber different ہے ان کو ester fiber بھی کہتے ہیں کچھ ester fiber بنیں گے کچھ fiber بنیں گے کچھ discontinuous fiber بنیں جو fiber آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر chromosome کو انہوں نے دونوں طرف سے اپنے ساتھ attach کر لیا ہے chromosome کے درمیان میں یہ white circle سا ہے object یہ centromere ہوتا ہے اس centromere کے ساتھ یہ تمام fibers attach ہو جائیں گے تو یہ next stage metaphase ہے metaphase میں دو event main ہے first جو ہے یہ spindle like structure بن گیا ہے اس spindle ہے بلکل spindle like structure بن گیا اسے ہم nuclear spindle کہتے ہیں formation of nuclear spindle بن جائے جو دونوں centriol بنائیں گے درمیان chromosomes ہوں گے اور دونوں سروں پر centriol ہوں گے یہ first event ہے جو metaphase میں ہوگا بہت important event ہے وہ یہ بلکل ready ہیں metaphase میں divide ہونے کے لئے اور چونکہ ہر chromosome کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو parts ہیں ہر part کو chromatid کہتے ہیں تو divide جو ہوگا وہ دونوں chromatid علید علید ہو جائیں گے یعنی چار chromosomes ہیں تو ان کے آٹھ chromatid ہیں تو چار chromatid جو ہیں ایک shrink ہونا شروع ہو گئے ہیں اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ یہ separate ہو جائیں گے یہ phase ہے anaphase anaphase is the shortest phase of mitosis mitosis کا سب سے مختصر ترین جو phase ہے وہ anaphase ہے اس میں سارے جو chromosomes ہیں وہ دو set میں divide ہو جائیں گے اگر یہ چار ہیں تو چار chromatid اوپر کی طرف اور چار chromatid نیچ اگر یہ 5 یہ تو 5 5 ہو جائیں گے 6 ہیں تو 6 6 8 ہیں تو 8 8 اس طریقے سے یہ دو set بن جائیں گے یہاں یہ بات یاد رکھے کہ ہر chromatid دیکھنے میں chromosome کا ایک part ضرور دکھائی دیتا ہے لیکن یہ مکمل chromosome Each chromatid is in fact a complete chromosome اس میں chromosome کی ساری خصوصیات ہیں تو اس طرح سے یہ چار chromosome چلے گے اور چار chromosome اس طرف چلے گے اب نیکس کیا ہوگا جو کچھ پرو فیز میں ہوا تھا اس سب کا ریورس ہوگا یعنی اس میں نیوکلیر میمبرین گائب ہوئی تھی یعنی نیوکلیر میمبرین بن جائے گی تو اس ساتھ دو نیوکلی آئی بن جائیں گے اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو سیل ہے وہ بیچ میں سے کنسٹرکٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ کنسٹرکٹ ہو جائے گا کہ یہ بلکل ایک دوسرے کر لیں گے اس سے کمپلیٹ ایک سینٹرسوم بن جائے گا اور بعد میں یہ ہوگا کہ یہ دوبارہ اس طریقے سے کرومیٹین نیٹ ورک میں کنورٹ ہو جائیں گے جب یہ کمپلیٹ سیل ڈویزن ہو جائے گی سیل ڈویزن کو سائٹو کائنیس کہتے ہیں یہاں سے یہ بلکل کٹ ہو جائے گا اور چونکہ سائٹو پلازم بھی سر سے ڈیوائی ہوتا ہے تو اس لیے اس سے ہم کہتے ہیں سائٹو کائنیس تو بچو یہ میٹو سیس ہے تو میٹو سیس میں مین باتیں آپ یاد دکھ لیں نمبر ون پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں کروم سوم کی جو کونٹیٹی ہے وہ ہاف نہیں ہوتی بلکہ سیم رہتی ہے اور دوسری بات آپ کو یاد دکھنی ہے کہ ہر سیل کے اندر کروم سوم کی تعداد سیم ہیں اور ایک سیل سے دو سیل بنیں گے اب اگر انہیں چار بننے ہیں تو انہیں ایک دفعہ پھر میٹو سیس کرنا ہوگا اس طریقے سے آگے بڑھیں گے اور تیسری بات آپ کو یاد دکھنی ہے کہ ہر میٹو سیز چاہے پلانٹ میں ہو یا انیمل میں ہو اس کے 4 سٹیجز ہوتے ہیں پرو فیس میٹا فیس اینا فیس اور ٹیلو فیس ان کو آپ نے ڈیٹیل میں اپنے نوٹ سے یاد کرنا ہے اور اس کے جہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ مجھے میسج کریں گے میں آپ کو سمجھ دوں گا اور آپ اس میں یوٹیوب پہ بھی نیچے کمنٹ میں اپنا میسج چھوڑ سکتے ہیں یا فیس بک پہ یا ورش پر بھی چھوڑ سکتے ہیں جہاں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ ساتھ ہوا اب ہم دیکھتے ہیں کہ میوسیس کیا ہے میوسیس میوسیس کی سب سے پہلے definition بہت سیمپل definition ہے یعنی ایسی سل دیویجن جس میں ہر دوٹر سل میں کروم کی تعداد ہاف ہو جائے ہاف ہونے سے مراد کیا ہے اگر 10 کروم میں پیرنٹ سل میں تو وہ کتنے ہو جائیں گے 5 ہو جائیں گے اگر 46 ہیں جیسے انسان میں 46 ہوتے ہیں تو اس کے آفٹر میوسیس جو سل بنے گا اس میں کتنے کروموسوم رہ جائیں گے 23 اب میوسیس کون سے سل میں ہوتا ہے یہ بہت اہم بات ہے تو یہ بات یاد رکھے گا کہ میوسیس ہوتا ہے only reproductive cells میں it occurs only in reproductive cells یعنی gametes formation جب ہو رہی ہوتی پوری باڈی کے ہر оргان ہر tissue اور ہر structure میں ہوتا ہے جو بھی جتنے بھی non reproductive parts ہیں ان سب میں mitosis ہوتا ہے جب میوسیس جو ہے وہ صرف reproductive structures میں ہوتا ہے اور ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے کتنی stages ہیں اور کتنے اس کے steps ہیں تو یہ آپ ایک diagram دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی complicated ہے mitosis کے مقابلے میں یہاں فوری طور پہ ایک چیز دو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میوسیس takes place in two stages یہ دو بڑے مراحل میں ہوتا ہے ان کو میوسیس one کہتے ہیں اور میوسیس two کہتے ہیں پھر ہر مرحلے کے ہر stage کے آگے چار phase ہوتے ہیں pro phase metaphase anaphase telophase ان کے ساتھ one لگا دیا جاتا ہے تو یہ ہو گیا pro phase one metaphase one anaphase one telophase one ان کے ساتھ one لگ گیا جب pro phase one میوسیس one complete ہو جاتا ہے تو اس سے two daughter cells produce ہوتے ہیں دو cells پیدا ہوتے ہیں یہ دو cell ہر cell جو ہے پھر meiosis two یعنی اگلے stage سے یہ گزرتا ہے ہر cell سے مزید دو دو cells بن جاتے ہیں اور یہ ایک دفعہ پھر انہی phases کو ریپیٹ کرتے ہیں pro phase two meta phase two an phase two اور tillo phase two تو اس طرح یہ two stages میں complete ہوا اور ہر stage کے چونکہ چار چار phases ہیں تو total کتنے phases ہو گے آٹھ phases ہو گے تو یہاں سے mitosis meiosis کے کچھ فرق آپ کے سامنے آگے پہلا difference یہ ہے کہ mitosis میں deployed chromosome deployed ہوا جاتے ہیں meiosis میں deployed chromosome ہیپلائید ہو جاتے ہیں difference number two ہے کہ mitosis ایک stage میں complete ہو جاتا ہے جس کے چار phases ہیں جب meiosis two stages میں complete ہوتا ہے اور ہر stage کے چار چار phases ہوتے ہیں یہ دوسرا فرق ہو گیا تیسرا فرق یہ ہے mitosis صرف somatic cells میں ہوتا ہے جب meiosis ہے وہ reproductive cells میں ہوتا somatic cell میں کبھی نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا سر gamut formation کے لیے meiosis چاہیے ہوتا ہے تو اسی وقت ہوتا ہے ایک اور فرق یاد دکھے گا mitosis ایک cell میں ایک بار ہونے کے بعد دوبارہ بھی ہو سکتا ہو گیا اس cell میں اب دوبارہ کبھی زندگی میں meiosis نہیں ہوگا کیونکہ اب اس کو fertilization کرنا ہے اب اس میں meiosis نہیں ہوگا تو یہ چند فرق یاد رکھے گا اب اس میں ہم تھوڑی سی detail میں جاتے ہیں پہلے ہم meiosis one میں بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے interface ہوتا ہے اور interface کے دوران ہی chromatin network اپنے آپ کو duplicate کر لیتا یعنی اپنا جتنا بھی genetic material ہے اس سب کو double کر لیتا ہے تو یہ تمام chromosome جو ہیں یہ وجود میں آتے ہیں chromosome بن جاتے ہیں اور اس میں بات یہ ہے کہ homologous chromosome ایک دفعہ ایک دوسرے کے قریب ضرور آتے ہیں اور اس قریب آنے کے process کو synapses کہتے ہیں جب یہ قریب آتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ segments ایک دوسرے کے کے بغیر آپ زندگی کی رون کے اور زندگی کی رنگ رنگ نہیں کبھی آپ نہ دیکھ پاتے یہ سارا کچھ پرو phase میں ہوتا ہے اور باقی تقریبا event وہی ہیں جیسے کہ mitosis میں تھا اس کے بعد metafase میں ویسے ہی ایک ویٹر میں لائن اپ ہو جاتا ہے اینا phase میں اس طرح یہ ایک دوسرے سے الادہ ہو جاتا ہے اور telophase میں اس طرح دو cells بن جاتے ہیں دو cells بننے کے بعد پھر again meiosis 2 start ہوتا ہے meiosis 2 کے تمام stages بلکل exactly 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 ویسے ہی ہیں جیسے کہ mitosis میں آپ نے پڑے ہیں pro phase 2 بلکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے mitosis کا pro phase ہے metafase بلکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے mitosis کا metafase ہے اور anaphase بلکل بلکل ہی ہوتا ہے جیسے mitosis کا اور telophase بلکل ہی میں آتے ہیں اور ہر cell میں kromosome کی تعداد half یعنی haploid ہوتی ہے اور اب ان کو fertilize کرنا ہے اگر یہ fertilize نہیں کریں گے تو پھر یہ haploid رہیں گے لہذا انہیں اپنے آپ کو دوبارہ diploid بنانے کے لیے original اپنے kromosome کی تعداد پوری کرنے کے لیے یہ اگر male possible نہیں ہے کہ یہ آگے بڑھ سکے اگر fertilization نہیں ہو سکی تو یہ پر اس کا end ہو جائے گا اور یہ جتنا اس کی life ہے اتنا یہ زندہ رہے گا اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا تو بچوں یہ mitosis اور میosis آپ نے پڑھا ہے تو یہ تھوڑا سا complicated لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو جتنا آسان کر سکوں جتنا سادہ کر سکوں وہ میں کیا ہے آپ اگر اس کو دوبارہ سن لیں اور اس diagram کو غور سے دیکھ لیں اور اس کے بعد کتاب میں اس description detail میں پڑھ لیں تو آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اور آپ کو مشکل نہیں لگے گا یاد کہ بائیو بہت آسان ہے اس میں بس آپ نے رٹہ نہیں لگانا اس کو سمجھ کے یاد کریں ہاں البتہ ہی جو terminology ہوتی ہے پرو فیز میٹا فیز آنا فیز یہ دائر رٹہ لگانے ہی پڑتی ہے لیکن آپ ان کو بھی سمجھ کے یاد کریں گے ان ایک سیل سے دو سیل بنتے ہیں پھر دو سے چار چار سے آٹ اس سے سیل کا پورا ایک کلیکشن وجود میں آ جاتا ہے کلیکشن آف سیل اس کال جی کیا بتایا تھا میں نی یاد کیجئے یس کلیکشن آف سیل اس کال ٹیشو تو ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے ٹیشو ہے ٹیشو میں چونکہ پلانٹ میں بھی ٹیشو ہوتے ہیں اور انیمل میں بھی ٹیشو ہوتے ہیں تو پہلے ہم پڑھیں گے پلانٹ ٹیشو پلانٹ ٹیشو کی دو ٹائپ ہیں اگر ہم اسے کلسفائی کریں تو ایک تو ہیں میری سٹیمیٹک ٹیشو یعنی نیولی نیولی ٹیشو جب نئے نئے ٹیشو بنتے ہیں جیسے نئی ایک روٹ پیدا ہو رہی ہوتی ہے یا نئے لیوز کے سیل بن رہے ہوتے ہیں تو ہم میری سٹیمیٹک ٹیشو کہتے ہیں اور آفٹر سم ٹائم یہ اپنی جو بھی جس شکل میں آنا ہوتا آجاتے ہیں جس سائز کو انہوں نے اختیار کرنا ہوتا ہے سائز انہیں مل جاتا ہے اور جو شکل سائز سٹرکچر جو بھی چیز انہیں اختیار کرنی ہوتی وہ انہیں مل جاتی ہے تو یہ پرمنٹ ان کی ایک شیپ آ جاتی ہے تو اب ہم اسے کہتے ہیں پرمنٹ ٹیشو تو پلانٹ ٹیشو کی دو قسمیں ہوگی میری سیمیٹ ٹیشو یہ بلکل نئے ہیں نیولی فارمڈ ہیں اور انہیں ابھی اپنے آپ کو بہت زیادہ تبدیل کرنا ہے تو جب یہ تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ کہلاتے ہیں پرمنٹ ٹیشو اب پرمنٹ ٹیشو کی بھی آگے مزید دو ٹائپ ہیں سیمپل ٹیشو اور کمپلیکس ٹیشو سیمپل ٹیشو کیا ہوتے ہیں سیمپل ٹیشو ایسے ٹیشو کو کہتے ہیں جس کے تمام سیل ایک جیسے ہوتے ہیں کمپلیکس ٹیشو کیا کمپلیکس ٹیشو is ٹائپ ٹیشو in which different types of cells are located but performing same function function وہ same perform کر رہے ہوتے ہیں اگرچہ ان میں بہت ساری اقسام ہوتی ہیں لیکن cells کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں ان کے sizes different ہوتے ہیں ان کی shape different ہوتی ہیں لیکن ان کے function exactly same ہوتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں complex tissue اب simple tissue سے ہی چونکہ complex tissue بنتا ہے اس لئے simple tissue کو پڑھنا جاہر ہے complex tissue سے پڑھنے سے پہلے بہت جیزا ضروری ہے there are three kinds of simple tissue and these are parenchyma colenchyma and sclerenchyma تو کون سی قسم ہے parenchyma colenchyma اور sclerenchyma اب ہم in parenchyma colenchyma اور sclerenchyma کو ایک ایک کر کے study کریں گے تو سب سے پہلے ہم parenchyma کی بات کرتے ہیں اس diagram میں آپ دیکھ رہے ہیں تینوں ہیں لیکن ہم پہلے اپنا focus parenchyma پر کریں گے parenchyma ایسے tissue ہیں جن کے cell thin wall ہوتے ان کی wall آپ دیکھ رہے ہیں thin ہیں ان کے درمیان intercellular spaces ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں intercellular spaces ہیں اور ان میں ایک big vacu عمومن پائے جاتا ہے تو یہ thin walled cells ہیں عام طور پہ یہ بہت soft ہوتے ہیں اور پودے کے جن حصوں میں پائے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ soft ہوتے ہیں ان کا cross section آپ دیکھیں transverse section بھی جسے ہم کہتے ہیں تو یہ transverse section یا تو spherical ہوتا ہے یا پھر گول ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس long direction میں دیکھیں تو یہ long cells ہیں جیسے pencil ہوتی ہے نا وہ ایک طرف سے لمبی ہوتی ہے اور ایک طرف سے گول ہوتی ہے اگر side سے آپ cut کریں جیسے آپ گنڈیریاں ہیں گنڈے سے گنڈیریاں بنتی ہیں تو وہ گول گول ہوتی ہیں لیکن ایک طرف سے لمبی ہوتی ہیں تو اس سیل بھی ایک side سے دیکھنے سے گول ہیں لیکن اس طرف سے دیکھنے سے یہ لمبے ہیں اور پودے کے جس حصے میں یہ پائے جاتے ہیں وہ حصہ بہت جیسے جیسے میں پائے جاتے ہیں وہ حصہ بہت جیسے جیسے پوٹیٹو میں عام طور پر یہ ہوتے ہیں یا پھر صاف جتنے بھی حصے ہیں پودے کے پر رہا ہیں اس پر امومن پیرن کائمہ ہوتے ہیں اس کے بعد کولن کائمہ پر آج تو کولن کائمہ بھی پیرن کائمہ ہی جیسے ہیں تقریبا ویسے ہی ہیں لیکن یہ تھک والد ہوتے ہیں اور اس میں آپ دیکھ روٹ میں بھی ملیں گے سٹم میں بھی ملیں گے تو کولن کائمہ جو ہیں یہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں پر کائمہ کے کاملے میں اور جس حصے میں پائے جاتے ہیں وہ اتنا soft نہیں ہوتا جتنا کہ پر پر پیرن کائمہ ریجن soft ہوتا ہے اس کے بعد تھرڈ ٹائپ ہے سکلرن کائمہ یہ بہت جیدہ تھک والد ہوتے ہیں بہت جیدہ ہارڈ ہوتے ہیں اور اکثر یہ ڈیڈ سیل ہوتے ہیں یعنی ان کا جو بیچ والا حصہ ہے جس کو ہم لیومن بھی کہتے ہیں تو یہ حصہ سائٹو پلازم اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اکثر اندر مردہ ڈیڈ چیزیں ہی رہ جاتی ہیں تو یہ سیل بنیادی طور پہ اپنی ہارڈنس کی وجہ سے پلانٹ کی حفاظت کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو پلانٹ کے بہت ہارڈ سیلز ہوتے ہیں جیسے اکثر گھٹلیوں کے اندر ہوتے ہیں یا لکڑی یا سٹیم کا حصہ جو کہ ہارڈ ہوتا ہے اس میں یہ سکلرن قائمہ ہوتے ہیں اور یہ لمبے لمبے فائبر کی طرح ہیں اگر ان آپ لانگی سیکشن دیکھیں تو یہ لمبے لمبے فائبر کی طرح ہیں تو یہ تین طرح کے سیلز ہیں پیرن قائمہ بہت سوفٹ ہیں کولن قائمہ درمیانے ہیں یہ دونوں living ہیں سکلرن قائمہ بہت ہارڈ ہیں لیکن اکثر یہ dead cells ہوتے ہیں اور یہ cells کو protect کرتے ہیں پیرن قائمہ اور کولن قائمہ کا فنکشن ہے وہ food store اور food manufacturing ہے جبکہ سکلرن قائمہ یہ protection اور support ان کا function ہے یہ ہیں plant tissue اب ہم آتے ہیں animal tissue کی طرف تو animal tissue کو اگر ہم دیکھیں تو animal tissue میں بھی جائر ہے کہ plant کی طرح simple اور complex tissue ہوتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پہلے ہم simple tissue پڑھیں گے تو animal میں simple tissue کی four types ہیں first type ہے epithelial tissue second ہے muscular tissue third ہے diagram میں دیکھ لیں یہ diagram میں یہ دکھائے گئے ہیں یہ epithelial tissue ہیں یہ connective tissue ہیں یہ muscular آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ nervous tissue ہے لیکن یہ چونکہ diagram اتنی واضح نہیں ہے تو ہم اسے one by one study کریں گے پہلے epithelial tissue پڑھیں گے اور clear diagram میں دیکھیں کہ یہ کیسے ہوتے ہیں تو بچھو یہ ہے epithelial tissue اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ cells کی کتار ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بس یہ epithelial tissue ہیں چونکہ یہ surface پر ہوتے ہیں اس لئے ہم اسے epithelial tissue کہتے ہیں ان کے cell کی different shapes ہوتی ہیں جیسے for example یہ cubital shape ہے یہ longitudinal ہے اور اسی طریقے سے یہ flat shape ہے تو اس لحاظ سے پھر ان کے مختلف نام بھی ہیں لیکن یہ سب نام آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف یہ دو باتیں یاد کر لیں کہ ایک تو یہ row of cell ہے cell کی ایک قطار جسے basement membrane کہا جاتا ہے تو یہ بہت اہم ہے یہ body میں skin میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے nose میں اور oral cavity میں اور arteries veins کا جو internal side ہے اس کے اندر lungs کے اندر یہ پائے جاتے ہیں انٹریکیا اور مختلف organs میں یہ پائے جاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے protect بھی کرتے باڈی کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ باڈی کو external environment سے باخبر بھی رکھتے ہیں پھر skeletal tissue muscular tissue ہے sorry muscular tissue جو ہیں جتنے بھی muscles ہیں وہ muscular tissue ہیں تو یہ تین طرح کے tissue ہیں ایک skeletal muscles ہیں دوسرے smooth muscles ہیں اور cardiac muscles ہیں cardiac muscles جائیں یہ heart میں ہوتے ہیں smooth muscles ہیں یہ ہمارے ان organs میں ہوتے ہیں جو ہمارے voluntary control میں نہیں ہیں اور skeletal muscles تو ہمارے جتنے بھی body کے اندر muscles ہیں جو ہم body building میں اکثر لوگ جو ہے وہ muscles strong کرتے ہیں یہ وہ muscles ہیں skeletal muscles تو اس میں کوئی بھی قسم ہو یہ لمبے لمبے cells ہوتے ہیں اور ہر cell کے اندر ایک nucleus ہوتا ہے skeletal cells میں آپ multiple nuclei آپ کو ملیں گے اور یہ ہمیشہ bundles کی شکل میں گٹھوں کی شکل میں ملتے ہیں اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ contractile ہوتے ہیں یعنی ان میں سکڑنے اور پھیلنے کی بہت اہم characteristics ہوتی ہے سکڑ سکتے ہیں اور پھیل سکتے ہیں نیرون نیرون ایک دکھایا گیا ہے اس میں بڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں نیرون کی سل باڈی ہے اس کا بڑا سا ایک سکٹر ہے ایک زون یہ کہلاتا ہے اس کے ساتھ کچھ چھوٹے سیلز پائے جاتے ہیں جنہیں ایسٹرو سائیڈ کہتے ہیں پھر اس میں کچھ پروٹیکٹ کرنے والے سیلز ہوتے ہیں جنہیں اولی کو ڈینڈرو سائیڈ کہتے ہیں تو یہ سارے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں بس اتنا آپ یاد کر لیں کہ یہ نروس سسٹم بنتا ہے اس سے اور دوسرا یہ کہ یہ ملٹی برانچ سیلز سے بنے ہوتے ہیں انکہ بہت ساری برانچز ہیں جنہیں ڈینڈرائیڈ اور ایک زونز کہتے ہیں اور یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں نیکس ہے کنیکٹ ٹیشو کنیکٹ ٹیشو جیسے نام سے دائرہ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس میں سیل تو کہیں کہیں ہوتے ہیں انہیں فائبرو بلاس کہتے ہیں لیکن اس میں بہت سارے فائبر ہوتے ہیں جو کہ سیل نہیں ہیں لیکن سیل سے ہی سیکریٹ ہوئے ہیں اقسام ہوتی ہیں جو آپ بڑی کلاس میں پڑیں گے تو یہ کنیکٹ ٹیشو جو ہیں یہ بسیقل اس میں نون سللولر ریجن بہت بڑا ہوتا ہے جسے میٹرکس کہتے ہیں تو یہ باڈی کو سپورٹ کرتے ہیں اکثر ہڈی بون میں اور کارٹیل ایج میں اور مختلف کنیکٹ کرنے والے ٹیشو میں پائے جاتے ہیں بلکہ ہمارا جو بلڈ ہے وہ بہت اچھا ایک کنیکٹ ٹیشو ہے اس کو تھوڑا سا اگر ہم کمپلیکیٹیڈ ڈی گرام دیکھیں جو آپ نے بنانی نہیں ہے لیکن صرف آپ کے کونس کو کلیر کرنے کے لیے تو یہ ڈی میکروفیجز نظر آ رہے ہیں پلازما سیل نظر آ رہے ہیں بہت ساری اس میں اور چیزیں نظر آ رہی ہیں تو یہ ایک اس کا کمپلیکیٹیڈ سٹرکٹر ہے لیکن یہ بھی میں تو یہ ہی کہوں گا کہ یہ سمپل سٹرکٹر ہے کیونکہ یہ اس سے بہت زیادہ کمپلیکیٹیڈ ہوتے ہیں گے اپنے ریجسٹر پہ بھی آپ اس کریں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ اس کا کسی دن جو ہے ٹیسٹ بھی رکھ لیے جائے تو یہاں ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرتے ہیں تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اٹینڈ کیا خدا حافظ